گلگر پلتستان کے جتنے بھی ہمارے شہری ہیں ان کی طرح اس وقت پریشان ہوں گے کہ جو سلطہال پچھلے کچھ دنوں میں عید کے بعد جو دیولپ ہو گئی اس شہر میں اور انتائی پرسوسناک اور ایک پریشان کنسی سلطہال بنی اور جو دن بلن دیولپ ہوتے ہوئے اس مقام پہ آگئی کہ سوائے شرمندگی کے گلگر پلتستان کے شہری کے حصیت سے اس کے مطلب اور کچھ نہیں کہ جو مقابلے کی ایک بات کی گئی یا دونوں طرف سے اس کو ایک سٹیج پہ لے کے جائے جا ہے تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف میرے لیے اور سارے گلگر پلتستان کے لوگوں کے لیے اور ہر مکتب ہے فکر کے اور ہر مسلک کے لوگوں کے لیے نہ صرف پریشان کنے اور انتائی پرسوسناک ہے اور یہ بھی کہ یہ کوئی عام چھوٹے شخص سے نہیں ہے انتہائی موتبر اور ہمارے جو اکابرین ہیں بزرگ ہیں مسلک کے جو بڑے ہیں دونوں طرف کے ان سے یہ بات ہو رہی ہے تو جو اگین میں سمجھتا ہوں کہ انتائی افسوسناک ہے اور میری جب بھی آپ لوگوں ساتھ بات ہوئی ہے تو میں نے آپ لوگوں سے دو چیزیں کہیں کہ ہم اگر بحیثت گلگر پلتستان کے دو چیزوں پر قابو پالیں تو گلگر پلتستان پاکستان کا وہ مثالی صوبہ بن سکتا ہے جس کی تقلید نہ صرف پاکستان کے اندر ہو سکتی ہے بلکہ دنیا بھر میں اس کی مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ بہت کم وقت میں یہ بہت ہی بڑی ترقی کے منازل تے کر سکتا ہے وہ دو چیزیں جو ہمیں روک رہی ہیں وہ ایک ہے جالی فرقہ پرستی اور جالی قوم پرستی اور آج پھر میں اس چیز کو کہوں گا کہ ہمیں ایک دفعہ پھر اس چیز کا آدھا اور ارادہ کرنا پڑے گا کہ ان دو چیزوں سے ہمیں اپنے معاشرے کی جان چھڑانی پڑی گی ورنہ ہمارا کچھ نہیں ہو سکتا ہم کچھ نہیں کر سکیں گے اور انہی باتوں میں ہم لگے رہیں گے کہ اس نے یہ کہا اس نے یہ کہا پرانی باتیں قرید کے تو وہ تو اب ماضی میں ہو چکی ہیں اب اسی فرقہ واریت کے نام پہ سینکڑوں لوگوں کی جان چلی گئی دونوں طرف کے میں ابھی ہوم سے میں نے جو ابتدائی فگرز لیں تھی چار سو تک کا ڈیٹا ان کے پاس ہے کہ چار سو لوگ گلگت بلتستان کے اندر مسلک کی بہنٹ چلیں اور یہ صرف ایک نہیں دونوں طرف کے اور خالی گلگت شہر کے نہیں یہاں سے ہر طرف یہ باڈی سے لی گئی ہیں یہ دھوک اور علم کا ایک جو پیغام ہے اور یہ جو نفرت کا ایک پیغام ہے یہ پورے گلگت شہر سے تمام ازلا کی طرف نکل رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ ایک موقع ہے کہ اللہ کرے گا انشاءاللہ کہ ایک بہتر سمجھ سوج آخر میں جیت جائے گی لیکن یہ لمحہ ہے کہ ہم اس کو ایک بحیثیت قوم بحیثیت معاشرہ ہم کچھ ایسے اصول تے کر لیں کہ ہم کبھی بھی اس چیز کا آج کے بعد شکار نہ یہ چار سو کی فگر کوئی چھوٹی فگر نہیں ہے اور آپ اس کے علاوہ اگر بزنس کے اوپر اس کا اثر دیکھنا چاہیں گے تو ٹورزم ٹورزم جب یہ وار آن فیرر سے پہلے کلگت کے اندر ٹورزم انٹرنیشنل جو ٹورزم تھی وہ کس شرح پہ تھی اور صرف ایک ارد گرد کے جو حالات تھے اس کی وجہ سے ہمیں جتنا نقصان ہوا تو اندازہ کریں کہ جو نفرت اور جو دیشت گردی اور جو ظلم ہم اپنے معاشرے میں پروان چڑھا رہے ہیں اس سے ہمیں کتنا نقصان ہوگا ہمارے یہاں پہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ گلگت بلکستان میں پرائیویٹ سیکٹر نہیں ہے پرائیویٹ سیکٹر کیسے آئے گا جب خوف کے ساہے ہر وقت منڈلاتے پھریں گے تو کس طرح پرائیویٹ سیکٹر آئے گا کس طرح بزنس آئے گا ہر چیز ہر ترقی ہر کامیابی امن کے ساتھ مشروع تھا اور یہ جو چار سو کی جو فگر ابھی مجھے ملی میں حرام ہوں کہ ایک ایسے معاشرے کی کہانی ہے جہاں پہ چوری ڈکیتی نہیں ہے جہاں پہ لوگ جہاں پہ اگر کسی ٹورس کا بٹوہ گن جائے تو لوگ دون گے لائے دیتے ہیں جہاں پہ محبتوں کی اور جو سوشل جو بانڈنگ ہے اور ان کے آپس میں جو رشتوں کی ایک لازوال محبتوں کی داستان ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جن میں انتہا درجے کی محبت اور جذبات ہیں جہاں پہ کرائیم ریٹ نہیں ہے آپ تھانوں میں چلے جائیں ادھر آپ گزر میں چلے جائیں سٹور کی طرف چلے جائیں سکردو میں آپ چلے جائیں آپ تھانوں میں جا کے پرچے ادھر ایف آئی آرز اٹھائیں اور پھر کسی بھی ملک کے کسی کونے کے ایف آئی آر اتھانوں کے ساتھ مقابلہ کر لیں آپ کو فرق واضح آئے گا ایسے معاشرے میں ہم ہمارا پاس چار سو ابھی تک کی ایتھنٹک فگر ہے یہ بہت اوپر کی ابھی جائے گی اگر ہم ان دیٹیل سرچ کریں گے تو میں امید بھی کرتا ہوں اور کوششیں بھی ہو رہی ہیں بیچ میں اور انشاءاللہ اتھالا کہ نہ صرف یہ جو چیز ہے یہ رکے گی بلکہ گلگت بلتستان کے شہریوں سے دونوں مسلک کے ماننے والوں سے اور نہ صرف گلگت بلتستان بلکہ پورے پاکستان کے مسلمانوں سے جو ان کو دکھ ہوا جو رنج ہوا جو الفاظ استعمال ہیں ان پہ دونوں اکابرین افسوس کریں اور جس کا دل لکھا اس سے معافی ماننے اگر آپس میں نہیں ماننے سکتے تو گلگت بلتستان اور پاکستان اس ملک کے شہریوں سے معافی ماننے اتنی دوریاں اتنی نفرتیں یہ تو جہاں پہ ہم نے فرقواریت کوروج دیکھا وہاں پہ بھی شاید اتنی نہ تو یہ یہ تو پھر نتیجہ یہی ہوگا کہ ہم ہر سال اسی قصے کو لے کے بیٹھیں گے نہ ہم کوئی ترقی کر سکیں گے نہ ہم کوئی پالسیز لے کے آ سکیں گے نہ نظام کی تبدیلی ہوگی ہر حکومت اسی چکر میں ہوگی کہ بس یہاں پہ کسی طریقے سے آمن ہو جائے یہاں پہ کسی طریقے سے کسی بے گناہ کی جان نہ جائے یا جو خوف کے سائے ہیں یہ بھی حکومت کے ذمہ داری ہے کہ کوئی بھی شہری جو اپنی زندگی گزار رہا ہے اس جگہ پہ یا اس ملک میں وہ بغیر کسی خوف خطرے کے ہو ایک آزاد وہ زندگی گزار رہا ہے اس کی سوچ فکر آزاد ہو وہ خوف ڈر سے آزاد ہو تو یہ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ مسئلہ کل تک حل ہو جائے گا اور اگر یہ حل نہیں ہوتا تو حکومت نہ کبھی ایسے کسی چیز کا حصہ رہی ہے نہ رہے گی اور نہ کوئی ایسے معاملات ہونے دے گی اور یہ بھی میں نے پہلے بتایا کہ حکومت کا کوئی مسلک نہیں حکومت کا کوئی مسلک نہیں حکومت کے لئے سب برابر ہے اور یہ تو ایک انتہائی افسوسناک بحث پر پڑھے حالانکہ واضح طور پہ بیان ہے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور تفرقے میں مت پڑو اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ میری امت کے بہتر فرقی ہوں گے تو امت تو حضور کی امت تو رسول اللہ کی ہم تو یہ امید کرتے ہیں بحیثت مسلمان کے یہاں پہ اگر کو غیر مسلم ہو تو اس کے ساتھ بھی برابری کا سلوک ہو اور انشاءاللہ یہ حکومت اس کے لئے جتنی مسلمانوں کی جان عزیز ہے اتنی ہی اگر اس معاشرے کے اندر دوسرے مذہب کے ماننے والے لوگ ہوں چاہے عیسائی ہو چاہے یہودی ہو چاہے سکھ ہو وہ بھی تو آپ لوگوں سے بھی جو صافی ہیں ان سے بھی میری درخواست ہے اور ماشاءاللہ بڑا اچھا آپ لوگوں کا کام بھی رہا ہے اور کردار بھی رہا ہے اور جو بڑی خوشائن چیز جو میں نے دیکھی ہے کہ لوگوں نے ریجیکٹ کیا دونوں مسئلق کے لوگوں نے ریجیکٹ کیا اور میں امید کرتا ہوں کہ نقابلین کو یہ چیزیں بھی نظر آجائیں اور سمجھ آجائیں اور لوگ جو چاہ رہے ہیں وہ پیغام کو سمجھ دیں اسلام امن اور اچھی کا مذہب ہے اسلام محبت کا پیغام دیتا اسلام میں جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں تو وہاں پر جو سب سے پہلی چیز ہوتی ہے وہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر سلامتی بیجتا اور رحمتیں بیجتا اسلام تو شروع ہی سلامتی اور رحمتوں سے ہوا اور ہم تو اس مذہب کے ماننے والے ہیں کہ جس کے پیغمبر نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ جب رستے سے جا رہے تھے تو ایک بڑیا روز ان کے رستے پہ کڑا کر کر ڈالتی تھی اور جب ایک دن غیرازری وی اور وہ بڑی مہیں نہ سکی اس دن تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اسلام اس کی خیریت پتا کرنے کے لئے اس کے گھر میں گئے جب بیمار تھی تو ان کی اصول بتائیں کہ جس مذہب میں سب سے بڑا گناہ اگلے کسی کا دل توڑنا تو ایسے میں ہم اپنے معاشرے کو اس حد تک کیوں لے کے گئے اور وہ بھی ایک عام ان پر ناسمجھ آدمی کی بات نہیں کہا رہے ہم اس معاشرے کے سب سے بڑے اور عالم لوگوں کی بات کہ اپنے زد چھوڑ دیں گے اور لوگوں کے ساتھ گلگت بلتستان کے جو بسنے والے محبت کرنے والے امن والے پیارے خوبصورت ترین لوگوں کے ساتھ مل کے اور اس حکومت کے ساتھ مل کے اس گلگت بلتستان کو ایک ترکیافتہ اور ڈیول گلگت بلتستان بنائیں گے اور اتنی سپیس لیں گے کہ بغیر کسی پریشانی سے یہاں کاربار بھلے اور بغیر کسی پریشانی یا گورمنٹ کے انرجی دوسری طرف غیر ہوئے یہاں کے لوگوں کے لئے پالسیز بنیں یہاں کے جو غریب لوگ ہیں ان کی آئیڈنٹیفیکیشن اور ان کے اوپر پالسیز ہوں ان کو کس طریقے سے غربت سے نکال آجا سکتا ہے ان کے اوپر وہ ہماری بڑی سکیٹر پاپلیشن ہے اور بڑی کم پاپلیشن ہے پچیس پچیس میل کے اوپر بھی جو ایک گاؤں آتا ہے وہ دو دو سو گھرانوں سے زیادہ نہیں جہاں پہ پھر ڈیولپمنٹ اس گاؤں میں سب فسیلٹیز پھر آگے گاؤں میں سب فسیلٹیز بہت بڑی کاؤس پڑتی ہے گورنمنٹ کے اوپر تو یہ جو فسیلٹیز ہیں بیسک بنیادی سہولتیں دینے کے لیے لوگوں کے ساتھ شانہ بشانہ کام کر اور میں امید کرتا ہوں کہ آج کے گوائی چھپانا گنا ہمیں معشرتی اصولوں کے اسلام کے سنیری اصولوں جس پہ ایک انسان معشرے کے اندر رہتا وہ اصول ہمیں بنائے اور ہماری تربیت کریں نہ کہ اس مقام پہ پہنچائیں جس وقت ہم بیٹھیں اور یہ شرم کا باعث بن جائے میں پچھلے چار پانچ مہینے جاتا مجھے صرف ایک ہی چیز پہ مجھے فخر ہوتا کہ میں گلگت بلتستان کے لوگوں کی نمائندی کی کرتا ہوں اور جو جو گلگت بلتستان میں رہا ان لوگوں سے محبت ہے پہاڑوں کی محبت ادھر کی جھلوں سے محبت ادھر کے گلیشر سے محبت یہ تو آپ نے سنا ہوگا لیکن جو فیل میں نے ان کے اندر دیکھی وہ ادھر کے لوگوں سے محبت تھا اور اس طرح کی چیزیں جائیں گی تو یہ پورے گلگت بلتستان کے بیس لاکھ آبادی کے لئے باعث سے شرم و ندامت ہوگی تو مجھے امید ہے کہ نہ صرف یہ معاملہ ہوگا اور آئندہ کے لئے اس طرح کے کسی بھی قسم کے چیزوں سے اجتناب کیا جائے اور سپیشلی مسلمان کے جو ہمارے مسالک ہیں وہ ایک دوسرے کو جو اگدم دین سے خارج کرتے ہیں یا فتوے لگاتے ہیں اس سے اجتناب کیا جائے پوری دنیا میں کہیں پہ نہیں حج کے میں غیر مسلم کا داخلہ بند ہے وہاں پہ کسی مسلک کی پابندی نہیں ہے اور نہ دونوں مسلک میں سے کسی کی ڈیمانڈ ہے ہاں اگر کسی بزرگ کو کسی عالم کو کو بڑی بات سمجھ آ گئی ہے تو وہ اس مسلک کے سب سے بڑے عقابرین دونوں طرف سے ڈیمانڈ کرا دے جب ادھر نہیں ہے تو ادھر کیوں کر رہے اور جو چیز خدا نے فیصلہ کرنا ہے تو اس معاشرے کو بدمنی کے حوالے کیوں کر رہے اور یہ میں اس لیے یہ ساری باتیں آپ کو کر اور پچھلی بھی چیز ہیں کہ ہم نے بہت سفر کی گلگت بلتستان کے لوگوں نے بہت سفر کی اور آج آپ نے سوشل میڈیا آپ اٹھا کے دیکھ ہیں کہ لوگوں کے جو کمنٹس ہیں اس سے بھی اندازہ ہو گیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا واسطہ ہے بس تو مجھے امید ہے کہ بہتر جو سوچ سمجھے وہ پریویل کرے گی اور یہ مسئل ان ٹائم انشاءاللہ حل ہوں گے اور ان سب لوگوں کا جنہوں نے اس چیز کو رد کیا اور ان کا بھی شکریہ اور جنرلیس کا خاص طور پہ بہتر کردار ادا کر رہے ہیں اور آپ لوگ کا کردار بہت زیادہ ضروری جو ایک معاشرے کی جو سوچ کی تعمیر ہوتی جو اپینین بلڈنگ ہوتی وہ صحفی سے ہوتی میڈیا سے ہوتی یہ آپ لوگ کے ہاتھ میں کہ آپ نے اس معاشرے میں ایک یوت کو کس جگر پہ چلانا اس کی سوچ کی تعمیر آپ لوگ نے کیسے کر نہیں یہ قومیں ان چیزوں پہ بنتی اور آپ لوگ لئے آپ لوگوں سے وابست ہیں کہ آپ گلگت بلکستان اور پاکستان کے حالات کو مد نظر رکھیں اور اسی حساب سے ہمارے لوگوں کی بچوں کی جو فکری سوچ ہے اس کی تعمیر جتنے بھی سکرین شارٹ تھی وہ سائبر کرنس جو ڈیل کرتا ہے وہ ایف ای ڈیل کرتا اور ان کی ویریفیکیشن کا جو پروسس ہے وہ تھوڑا ٹائم کنزیومن ہے اب ہمارے خیال میں کچھ کیسز اس میں ویریفائی ہو کے آئے ہیں فگر پندرہ ایتین کیسز ابھی ہیں اور یہ بھی اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک ٹیلی گرافک ایکٹ ہے جس پہ ہم چھے سے سات دن کی سزا دے سکتے اور میں نہیں چاہتا کہ ہم صرف چھے سے سات دن کی سزا دیں ہم ان کو بھرپور سزا دیں گے اٹھارہ کیسز نلتر انسیڈن میں جو میں نے آپ لوگ کو اس وقت بات کی تھی آئے ہیں اس کو ہم فالو اپ کر رہے ہیں کچھ گرفتاریاں حابلوں کے سامنے بھی ہوں گی یہ انشاءاللہ گرفتار ہوں گے اور اس کے مزید کیسز کچھ ہوتی ہیں فیک آئیڈی کچھ ہوتی ہیں کہ یوزر کوئی اور چلا کوئی اور اور کچھ اپنی اریجنل آئیڈی سے کریں تو یہ فائی ان کی ویریفیکیشن کر کے کلیر کر کے ہمیں دیتا کچھ اور ہمارے پاس کل اٹھارہ کے قریب کیسز ویریفائی ہو کے آئیں اور اس اس کے اوپر بھی جتنے بھی ہمارے کیسز ہیں ہماری یا ڈیریکٹیز اور انسٹریکشن کے ہم ڈی ون سے ایک ایک چیز کلیک کر رہے ہیں اور اس کو ویریفیکیشن پہ ڈال رہے ہیں انشاءاللہ آپ آپ قانون کی بالدستی بھی دیکھیں گے اور گورنمنٹ کی ریٹ بھی دیکھیں گے اور کوئی بندہ جو نفرت پھیلائے گا اور جو امن کو تباہ کرنے کے لیے وہ در پہ ہوگا اور سوشل میڈیا پہ اس طرح کی میسیجز یا پیغام دے گا یا اس طرح کی تقاریر کرے گا اس کو بالکل نہیں چھوڑیں گے بے شک ہمیں ایک مہینے دو مہینے ہم پورا ڈیو کورس کریں گے تسلیح کے ساتھ لیکن اس کے انجام تک انشاءاللہ ہم پہنچائیں گے دیکھیں ایک تو آپ نے سوال کیا کہ ایکشن کیوں نہیں ہو رہا اور ایک پھر آپ نے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ حکومت کا حل بھی دیکھیں گے ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ گلگت بلتستان پور امن ہو اور جو ہم امید کر رہے ہیں کہ گلگت بلتستان ترقی کرے اور یہ جالی فرقہ پرستی اور جالی قوم پرستی سے نکل آئے انشاءاللہ ہوتا لیکن یہ سزائیں بھی ہوں گی لیکن اس کے لئے اوورال ایک ایٹیچوٹ بھی ہمیں بنانا ہوگا اور بل کرنا ہوگا بحث اتقوم کہ اگر کوئی ایک انسیڈنٹ ہوتا تو اس کے اوپر ہم پارٹی نہ بنا حکومت کو کام کرنے دیا جائے ہماری بدقسمتی سے ہمارے معاشرے کے کچھ حصے جس میں ہم ہی لوگ ہیں بہت ڈیپلی انوال ہیں اس چیز کے اوپر بہت زیادہ بچوں کی لڑائی پہ پورے شہر میں نے بند ہوتے اور جلتے ہوئے دیکھا یہاں پہ کل ایک دو دن پہلے جس وقت بجلی کی ریکاوری میں نے پوچھی کہ کم کیوں ہے تو وہ اپنے اپنے مسلق کے میٹر ریڈر اپنے اپنے محلے میں بلنی کلیک کرتے تو ان کا ذہن شاید اس طرح کہا ہے کہ یہاں پہ ہم یہ چھوٹ دے سکتے تو یہ چھوٹ دے رہے ہیں تو یہ خالی ایک آد پنشمنٹس ہوں گی لیکن وہ ایک آد پنشمنٹس نہیں ہے پورا معاشق اور جو میں سب سے بڑی مضبط چیز میں نے دیکھی ہے جس پہ میں بہت خوش ہوں وہ یہ کہ لوگوں کا اٹیچوڈ اور رویہ اس چیز کے اوپر تھا وہ بہت چینج تھا اور یہ پہلی دفعہ اتنا کھل کے سامنے آیا تو جو کہ بہت زیادہ خوش آئند ہے اور دوسری چیز حکومت کچھ نہیں کر رہی ہے حکومت بہت کچھ کر رہی ہے اور اگر شاید حکومت یا سٹیٹ نہ ہوتی تو آج حالات شاید کسی کی خواہش ہوتی کہ بہت خراب ہوتے تو یہ خراب نہیں ہو رہے یہ بھی سٹیٹ ہے یہ بھی حکومت ہے وہ بھی سٹیٹ ہے وہ بھی حکومت ہے اور فردر جو لاعمل تے ہوگا وہ بھی سٹیٹ ہے وہ بھی حکومت ہے اور پچھلی ہیڈ سپیچز کے اوپر جو کروائی ہو کہ ہمیں ویریفکیشنز آئی ہیں یہ بھی سٹیٹ ہی کہہ رہی ہے دیکھیں خطبے پہ باتیں ہوئیں یا تقاریر ہوئیں یا خطوط تقسیم ہوئے اس کے اوپر آپ چاہتے ہیں کہ دیریکٹ سی ایم آکے بیان کرے یا سی ایم کا جو ترجمان آکے بیان کرے تو وہ اب آپ کی سوچ ہو سکتی اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈی سی جا رہا ہے یا کمشنر جا کے ڈیل کر رہا ہے تو وہ حکومت نہیں ہے آپ فرض کریں میں سی ایم ہوں میں جاتا ہوں اور پہلے ڈائلاغ میں بات نہیں بنتا تو میرے بات کون جائے گا پہلے ڈی سی جائے گا بات نہیں ہوتی کمشنر ہے کمشنر نہیں ہوتا ہوم سیکری ہے سیکری ہے پھر منسٹرز ہیں پارلمانی کمیٹیز ہیں پھر آپ کی ہیر ایر آر کی آپ کہیں گے کہ جی اپیکس کمیٹی پہلے جا کے ڈیل کرے اور اپیکس کمیٹی سے ڈیل نہ ہوا پھر پیچھے کون ہے کیونکہ ہر میٹنگ کے بعد کوئی نہ کوئی چیز تو رہ جائے گی اس کو کون تے کرے گا پھر آپ پرائم نسٹرز صاحب کو لے کے آئیں گے اور ادھر سے دوسری ٹیئر میں نہیں ہوں گے تو پھر کیا اوہ ایسی کو لے کے آئیں گے آپ کہ جو بھی چیز سٹارٹ ہوگی ڈی سی سے سٹارٹ ہوگی ایسی سے سٹارٹ ہوگی وہ حکومت کا حصہ حکومت کی مشین اور وہ جو بھی جاتے ہیں حکومت کے حکامات پہ ہی جاتے ہیں بلکل حالات کے مطابق کریک ڈاؤن ہوگا اگر حالات ٹھیک نہیں ہو تو آپ پھر دیکھیں گے حکومت کسی طور پہ بھی بیٹھ کے سائٹ کتنا تماشا دیکھ رہی ہے اور نہ تماشابین بنے گی اور دوسری چیز جو آپ نے بات کی یہ جالی فرقہ پرستی اور آپ کافی ہیں ماشاءاللہ آپ نے یہ سوال کیا آپ مجھے ایک بات بتیں آپ نے کوئی ایسا معاشرہ دیکھا ہے جہاں پہ مسلمانوں کے مختلف فرقہ آبادوں اور وہاں پہ فرقہواریت نہ کوئی معاشرہ دیکھا آپ نے دیکھا کیوں نہیں ہے کتنے معاشروں اب ہمارے معاشرہ میں فرقہواریت ہو جس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی اور شہر یا بستی ہو جس میں فرقہواریت نہ یا کوئی ملک ہو جس میں فرقہواریت نہ کیا آپ کے نظروں میں ایسے ممالک نہیں گزنی یا ایسے معاشر نہیں گزنی آپ کیا ادھر مسلک کے لوگ نہیں بیٹھتے کیا وہ ادھر سے کوئی کم مسلمان ہے تو یہ جو آپ مسلک کا ہونا بری بات نہیں ہے لیکن اس مسلک کے بنیاد پہ جو نفرت پھیلائی جا رہی ہے اور دوسرے کو غلط کہا جا رہا اور ایک قتل و غرط کی سیاست لائی جا رہی ہے اور حالات ٹینس کیے جا رہا ہے اس کو میں کہہ رہا ہوں یہ جالی فرقہ پرستی فرقے آپ کو یہ تو نہیں سکھا اور قوم پرستی آپ کو یہ تو نہیں سکھاتی کہ آپ ہر کسی بھی قسم سے آپ کسی بھی پالیسی سے آپ انکاری ہیں آپ ترقی کے راہ پر ہی چلنے کے لئے تیار نہ میں اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں ہم تو شروع دن سے ہی تھے کہ اگر سپیچ میں اس طرح کی دعوت ہوئی ہے پھر ادھر سے یہ لیٹر بازی ہوگئے ادھر سے لیٹر بازی ہوگئی اور ہر دن میں یہی سمجھ رہا تھا کہ سمجھدار لوگ ہیں حالات کو سمجھیں گے اس مقام پہ اس چیز کو معاملے کو نہیں لے کے جائے جائے گا مجھے کوئی امید ہے کہ یہ انشاءاللہ آج حال ہو جائے رات کو نہیں ہو گیا تو شاید قلل ہو جائے لیکن مجھے امید ہے یہ سمجھدار لوگ ہیں سمجھ جائیں گے لیکن ان کیس حال نہیں ہوتا ہے تو پھر ہم نے جو کرنا ہے پھر ہم گلگت شہر کو یرغمال نہیں ہونے دیں گے نہ گلگت بلتستان کے لوگوں کو یرغمال ہونے دیں گے نہ کوئی خوف اور حراس کی فضا قائم ہونے دیں گے گلگت بلتستان کا امن گلگت بلتستان کے تمام شہریوں کا تحفظ چاہے کسی بھی مسلک سے ہو یا کسی بھی مذہب سے ہو یا چاہے اسلام کے علاوہ کسی مذہب سے ہو یا اسلام کے اندر بھی کسی مسلک سے ہو حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اسلام ایک مذہب ہے ہم ساتھ تو چلو کسی کو خاص خوائش الگ الگ اپنی پہچان بنانی تو جس پہچان سے بھی ان کی جانوں کی ذمہ داری اور ہمارے جو پر امن اور محبت کرنے والے اس خوبصورت سرزمین کے باس ان سب کی حفاظت کہ ذمہ داری حکومت پہ اور حکومت اپنا کام کرنا جانتی بھی اور اور انشاءاللہ اس کو یقینی بنائیدی